السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں خواب میں اُلُّو دیکھنا کیسا ہوتا ہے اُلُّو ایک اُقعاب کی جیسا ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو ہمارے سماج اور معاشرے میں منحوس اور برا بھی سمجھا جاتا ہے اور اُس کے کسی کے گھر پر اگر وہ آ جائے تو اُس کے لئے بدفالی بھی اُس کے ذریعے سے لی جاتی ہے اور کسی پیڑ پر بیٹھ جائے تو پھر بھی اُس کے تعلق سے بدفالی اور بری چیزیں سوچی جاتی ہیں اگر کوئی اُس پرندے کو اُلُّو کو خواب میں دیکھ لے تو پھر اُن خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے آج ہم آپ کی خدمت میں یہی بیان کرنے والے ہیں دوستو خواب کی تعبیر کے ایک بہت بڑے امام اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت اللہمہ ابن سیرین علیہ الرحمہ انہوں نے اُلُّو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر بیان فرمائی ہیں اور اس کے علاوہ چند خواب آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے اور اس کے بعد تعبیر کے ایک بہت بڑے بزرگ اور امام انہوں نے اُلُّو کے خواب میں دیکھنے کی دو وجہ کیا بیان فرمائی ہیں وہ بھی آج آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے سب سے پہلے شنیئے کہ اللہمہ ابن سیرین علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا ہے اللہمہ ابن سیرین علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اُلُّو کسی پوچے کسی گھر میں اترا ہے کسی گھر میں آ کر کے بیٹھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ اس پوچے اور اس گھر میں اور اس حویلی میں آ کر کے بیٹھے گا بظاہر اُلُّو کے تعلیس سے لوگوں کے تصورات بہت غلط ہوتے ہیں اور اس کے بیٹھنے اور اس کے گھر میں آ جانے کو منحوس سمجھا جاتا ہے لیکن تعبیر اس کو خواب میں دیکھنے کی بہت اچھی ہے اسی طریقے پر اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کوئی شخص دیکھے کہ اُلُّو کو لوگوں نے مار ڈالا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ مر جائے گا یا بادشاہ اپنی بادشاہی سے ہٹا دیا جائے گا معذول ہو جائے گا نمبر تین اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کو اُلُّو نے پکڑ لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ کی پناہ میں ہوگا اور بادشاہ اس کو اپنی پناہ میں رکھے گا نمبر چار اسی طرح اگر کوئی شخص دیکھے کہ اُلُّو نے مو سے کوئی چیز نکال کر کے اس کو دی ہے اُلُّو نے اپنے مو سے کوئی چیز نکالی اور اس کو دے دی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جتنی چیز اُلُّو نے اپنے مو سے نکال کر کے اس کو دی ہے اتنا ہی اس کو بادشاہ کی جانب سے اتیات ملیں گے ہدایہ دیے جائیں گے نمبر پانچ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اُلُّو اس کے ہاتھ سے اُڑ گیا اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا اور وہ اُڑ گیا اور اس کے ہاتھ میں کوئی دھاگا یا کوئی چیز رہ گئی ہے یعنی ممکن ہے اس نے کسی چیز سے اس کو باندھ رکھا ہو اور وہ جس چیز میں بندہ ہوا ہو وہ ہاتھ میں رہ گئی ہو اور اُلُّو اُڑ گیا ہو تو اس کی تعبیر یہ کہ بادشاہ کو اس پر غصہ آرے گا اور بادشاہ اس کو اپنے آپ سے دور کر دے گا اور اس کا مال اس سے لے لے گا اسی طرح خواب کی تعبیر کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں حضرت کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اُلُّو سے شکار پکڑتا ہے اُلُّو کو شکاری بنا رکھا ہے شکار کر رہا ہے اس کے ذریعے سے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بادشاہ کا مال اور بادشاہ کا خزانہ اس کے تصرف میں آئے گا یعنی یہ بادشاہ کا مال استعمال کرے گا نمبر ساتھ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اُلُّو نے اس کو چونچ یا پنجے سے مارا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو بادشاہ سے پریشانی اور زہمت بلا پہنچے گی اور بادشاہ اس کا مال ضبط کر لے گا نمبر آٹھ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے اُلُّو کھایا ہے یا اس کے پر نوچے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جتنے پر نوچے ہیں یا جتنا اُلُّو کھایا ہے اسی قدر بادشاہ سے مال اور نعمت حاصل کرے گا نمبر نو اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اُلُّو اس کے سر یا چہرے پر بیٹھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا بادشاہ بنے گا حکمرہ بنے گا سلطان بنے گا دوستو یہ تو چند خوابوں کی تعبیر ہوئی باقی اس کے علاوہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے دو وجہ دو خاص تعبیریں بھی بیان فرمائی ہیں اُلُّو کو خواب میں دیکھنی کی چنانچہ فرمائے کہ اُلُّو خواب میں دیکھنا دو وجہ پر ہوتا ہے نمبر ایک ظالم بادشاہ ستمگر اور خونخوار بادشاہ یعنی اُلُّو کی تعبیر یا تو ظلم کرنے والے خونخوار ستم کرنے والے بادشاہ سے ہوتی ہے یا نمبر دو عالمِ بددیانت اور مکار یعنی ایسا عالم بھی مراد ہوتا ہے اُلُّو سے خواب میں دیکھنے سے جو عالم بددیانت ہو دیانتداری اسکندر نہ ہو مکار ہو علم اور علم کے ساتھ اپنے سوڈا کرنے والا ہو سچائے اور حق کا ساتھ دینے والا نہ ہو تو دوستو یہ چند خواب ہم نے آپ کی خدمت میں اُلُّو کے خواب میں دیکھنے کے اور ان کی تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کو شیئر کیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ